نبسکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن فور بھارت میں اور میں ہوں آپ کا دوست بی کے تیواری دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سنجے سنگھ جو کی سائیبر کرائم کا ایک آفیشر بتاتا ہے اپنے آپ کو اور کول کرتا ہے ہمیں ڈراتا ہے اور ہم سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر ہمیں ڈراتا کر پیسے لینے کی بات کرتا ہے اور وہ کس طریقے سے آپ کے پاس کول کرتا ہے سمجھتے ہیں اس پورے ویڈیو میں تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا لیکن اس سے پہلے آپ سے میرا ایک نویدن ہے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم ایسی ہی جانکاری لے کر آپ لوگوں کو اویئر کرنے کا کام کرتے ہیں دوستو جن لوگوں کے ساتھ ویڈیو کول سکیم ہوا ہے یعنی کی آج کل ایک سکیم جو ہمارے دیس میں لگاتا لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جسے ہم نے نام دیا ہے ویڈیو کول بلیک میل اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک اننون لڑکی کی ایک ریکویسٹ آتی ہے اس ریکویسٹ کو جب ہم ایسیپ کر لیتے ہیں تو وہ لڑکی ہمارے سے ہمارے واتس اپ نمبر مانگتی ہے اور ہم اسے لڑکی سمجھ کر واتس اپ نمبر دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس لڑکی کے دوارہ ہمارے ویڈیو کول ہمارے پاس کیا جاتا ہے اور اس ویڈیو کول میں ایک پونڈ کلیپ یا نیوڈ کلیپ دکھائی جاتی ہے جسے ویڈیو کلیپ کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یا تو وہ ان کی طرف سے ہمارے کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ہماری طرح کرو یا پھر ہم جب اس کلیپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ویڈیو ریکوڈ کر لیا جاتا ہے سکرین ریکوڈنگ کے ذریعے سے ڈرائے جاتا ہے ہمارے اندر ایک بھم پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ویڈیو ہے اگر ہم سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فورم فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر یا پھر ہم ٹیلی گرام پہ یا وارس اپ گروپ کے جریعے ہم اس کو وائرل کر دیں گے جس سے آپ کی سماج میں ایک پرتشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک بدنامی ہو جائے گی کہ آپ اس طریقے کی ویڈیو دیکھتے ہیں یا پھر آپ بھی اس طریقے کے کام کرتے ہیں یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ رہتا ہے کیوں نہ اسے ختم کیا جائے اس معاملے کو چاہیں وہ پیسہ دے کر کیا جائے یا پھر ان کو بلوک وغیرہ کر کے یا آئی ڈی وغیرہ یا فیس بک آئی ڈی وغیرہ ڈی ایکٹیویٹ کر کے ایسے میں جب ہم ساری چیزیں کر لیتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں اپنی آئی ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمارے پاس ترہ ترہ کے کول آتے ہیں اور ان میں ایک کول آتا ہے شنجے شنگ شائیبر کرائم آفیسر یہ کون ہے یہ ہمیں فون کر کر بتاتا ہے کہ میں شائیبر کرائم آفیس سے بول رہا ہوں آپ کے خلاف ایک کمپلینڈ آئی ہے ایک لڑکی نے آپ کی کمپلینڈ درد کر آئی ہے میں آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے گھر آ رہا ہوں آپ کے پریوار کو آپ کو پکڑ کے جیل میں بند کر دوں گا اگر آپ اس میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں راجی نامہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گیارہ ہزار پانسو روپے دے دیجئے جس میں آپ کے ایک ہزار روپے کٹ جائیں گے باقی آپ کو ریفنڈ بھی کر دی جائیں گے اس طریقے کے بھی بہانیں بنائے جاتے ہیں جب ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تو کچھ لوگوں کے سامنے ایک شمشیہ بنی کو یہ سنجے سنگھ یا پھر حیمنت ملوترہ کے علاوہ اور بھی کئی نام آ جاتے ہیں تو دوستو نام کوئی بھی ہو لیکن طریقہ یہی ہوتا ہے آپ کے پاس میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سنجے سنگھ کے بارے میں بتایا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس وکرم گوشوامی کے نام سے فون آ جائے ہو سکتا ہے آپ کے پاس حیمنت ملوترہ کے نام سے فون آ جائے لیکن بات تو ایک ہی ہے کیونکہ یہ اسکیم ہے اور یہ اسکیم کے وہ گروہ کے سموں کے وہ ویکتی ہیں جو آپ کے ساتھ ایک تھگی کرنا چاہتے ہیں آپ کو پولیس کے نام پر ڈرانا چاہتے ہیں اور اسے ڈرانا کر آپ سے پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں دوستو بیسیکلی آپ کو یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کا پیسہ ریفنڈ کر دیں گے یہ آپ کا ایک بھی روپیہ ریفنڈ کرنے والے نہیں ہیں یہ خود فروڈ ہیں اور آپ سے کسی بھی طریقے سے جھونٹ جھپاڈ بول کر آپ سے پیسہ لینا چاہتے ہیں اسی لیے آپ کو یہ پریشان کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے اس فون کو لے کر کافی پریشان ہو کر لگاتار ہم لوگوں سے کونٹک کرتے ہیں میسج کرتے ہیں اور ہم سے جانا چاہتے ہیں کہ سار ہمارے ساتھ اس طریقے کا ہو رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اس طریقے کے ہزاروں میسج دیکھے ہوں گے جس میں لکھا ہوگا کہ سار میرے ساتھ اس طریقے کا سکیم ہو رہا ہے اس طریقے سے میرے پاس پھلاں ویکتی کا یعنی سنجے سرما کا سنجے سنگھ کا یا پھر حیمنت ملوترا کا وکرم گوشوامی کا اور بھی بہت سارے نام ہو سکتے ہیں نام کوئی بھی کیسا بھی رکھ سکتا ہے وہ میرے پاس کول کر رہے ہیں اپنے آپ کو پولیس کا ادھیکاری بتاتے ہیں اور وہ ہم سے پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اگر ہم انہیں بول رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں تو وہ لوگ ہمیں جیل میں بند کرنے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب ہم انہیں زیادہ دباؤ دیتے ہیں تو وہ ہمیں گالی گلوچ بھی کرنے لگ جاتے ہیں تو دوستو یہ جو سنجے سنگھ ہے یا پھر یہ جو ہیمنت ملوترا ہے سائبر کرائم اوفیسر بن کر جو آپ کو کول کر رہا ہے یہ ایک دم پھروڑ ہے یہ ایک فرجی ویکتی ہے جو آپ کو سرپ ڈرا کر دھمکا کر آپ سے ایک تھگی کرنا چاہتا ہے کیونکہ جو آپ کے ساتھ سکیم ہوا ہے جو ویڈیو ریکوڈ ہوا ہے اس ویڈیو کو لے کر آپ ڈرے ہوئے ہو ایسے میں اس ڈر کا یہ بینیفیٹ اٹھا رہا ہے اور آپ کو کول کر رہا ہے کیونکہ یہ اسی گینگ کا ایک میمبر ہے ان کے پاس بہت سارے سم کارڈ یہ لے لیتے ہیں جو کی فرجی نام سے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کوشن کرتے ہیں کہ سر کیوں نہ اس سم جس سم کارڈ سے یہ کول کر رہا ہے اس پر کاروائی کی جائے تو دوستو ان کے پاس جو سم کارڈ ہے وہ فرجی ہوتا ہے کسی دوسرے آدمی کے نام سے ہوتا ہے ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ فرجی سم لینے کا حالی میں ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو کرمینل گنیس ایکیوز جو گرفتار ہوئے تھے ان کے پاس تین سو سم کارڈ ملے تھے یعنی کی یہ ایک گینگ بڑے مطلب موٹے معاملے میں کام کر رہی ہے یعنی کی یہ سکیم میں پونٹ طریقے سے لپت ہے یہ لوگ سم کارڈ ارینج کر لیتے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو ڈر آتے ہیں اگر آپ کے ساتھ اس طریقے کا کوئی وقتی کول کر رہا ہے یا پھر آپ کو کوئی اس طریقے سے دھمکی دے رہا ہے تو آپ میری بات مان کر نشچنت ہو جائیے کہ وہ ایک فروڈ اشٹر ہے یعنی کی آپ کے ساتھ فروڈ کر رہا ہے اور ایسے میں آپ اس وقتی کو کس طریقے سے جواب دیتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے جیسا کی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس اس طریقے کا کوئی کول آتا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو آپ کو دھمکا دینا چاہیے اسے آپ ہدایت دیں کہ اگر آپ نے دوبارہ مجھے اس طریقے سے کول کیا تو میں تیرے کو تیری کمپلینٹ درد کرا کے بند کروا دوں گا اسے اور بھی آپ دھمکا سکتے ہیں اگر آپ اسے دھمکاتے ہیں تو پونٹ ہے آپ اس سکیم سے باہر نکل جاتے ہیں یعنی کی اس سکیم سے باہر نکلنے کا ماتر ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں انہیں دھمکاتے ہیں تو آپ اس سکیم سے باہر نکل جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس سکیم سے بچا جا سکتا ہے بہت سارے لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں کہ سر ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ویڈیو وائرل نہ کر دے تو دوستو جب تک آپ لوگ ان لوگوں سے ڈر ہو گے تب تک آپ کا ویڈیو وائرل ہونے کے آثار بھی اتنے ہی رہیں گے جس دن آپ نے یہ دماغ سے ڈر نکال دیا آپ نے یہ وہم جو آپ کے دماغ میں پال رکھا ہے اسے نکال دیا تو آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا کوئی فروڈ نہیں کر پائے گا اور یہ سکیم جو چل رہا ہے یہ تو بالکل بھی نہیں کر پائے گا اس لئے آپ کو میری بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ میں نے جیسے طریقے سے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے فولو کرنا ہے اگر آپ فولو کرتے تو آپ اس سکیم سے نکلے ہوئے ہو تو جو آج ہم نے آپ کو جانکاری دی ہے ساید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی ہوئی جانکاری ہے ہیل فول مددگار لگتی ہے ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اواثنٹک جانکاری ملتی رہے دھنیواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائن جائے بھارت